بسم اللہ الرحمن الرحیم غصے کا ایک اہم علاج صحبت صالح ہے اللہ تعالیٰ نے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ و اجمعین کے اخلاق کو موتدل بنا دیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ و اجمعین نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اس طرح کے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لئے پیش کیا اور یہ تحید کر لیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھیں گے اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں گے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں سمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں ان کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں بعض اوقات خود صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ان اپنے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا اس کی جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ تم فلا کام اس حد تک کر سکتے ہو اس سے آگے نہیں کر سکتے چنانچہ رفتہ رفتہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعلیمیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ صحابہ اکرام میں منتقل ہو گئے چنانچہ زمانہ جاہلیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قوم ایسی قوم تھی کہ جس کا غصہ حد سے گزرا ہوا ہوتا ذرا سی بات میں آپس میں جنگ چھل جاتی اور بعض اوقات چالیس چالیس سال تک وہ جنگ جاری رہ دی تھی لیکن جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسے موم بن گئے کہ پھر جب ان کو غصہ آتا تو صحیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا کتنا غصہ آنا چاہیے اتنا ہی غصہ آتا اس سے آگے نہیں بڑھتا پھر یہی طریقہ صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں یعنی تابین کے ساتھ اور تابین نے اپنے شاگردوں یعنی تابین کے ساتھ بڑھتا چنانچہ ان کے اندر بھی وہ صفات منتقل ہو گئی اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے حصول تقویٰ کے لئے صحابت اختیار کرنے کا حکم فرمایا یعنی اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہو تو ان کی صحابت اختیار کرو جن کے اخلاق درست ہیں اور ایسے لوگوں کی صحابت اختیار کرو جو اللہ وارے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو آخرت کی فکر ہو جن کے اخلاق مجلع و مصفح ہو چکے ہو میں نے حضرت حانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہیں پڑھا ہے کہ ان سے کسی نے یہ شکایت کی کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں ان سے کنٹرول نہیں کر پاتا حضرت نے اس کو ایک بزرگ کا نام بدلایا کہ فلاں بزرگ میں فلاں بزرگ کی صحابت میں جا کر بیٹا کرو اس شخص نے ایسا ہی کیا کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص حضرت حانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کارزے کیا کہ حضرت میرے غصے میں تو میرے غصے میں تو بالکل اعتدال آ گیا حالانکہ میں نے ان بزرگ سے نہ غصے کا علاج معلوم کیا اور نہ انہوں نے مجھے اس حلسلے میں کوئی علاج یا وظیفہ بتلایا حضرت نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بہت حلی متباہ ہے یعنی ان کے مزاز میں غصہ ضبط کرنا اور برداشت کرنے کا معطب بہت زیادہ ہے یہ اسی کی برکت ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حدیث پاک کے مفہوم میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ انتوں کے چلانے والوں میں سختی اور بکریوں کے چلانے والوں میں نرمی ہوتی ہے تو جب جانوروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوگا اسی لئے کہا گیا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بھی رہنا ایک لمحہ بھی رہنا ہزاروں سال کی اخلاف والی عمادت سے زیادہ بہتر ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اخلاق درست ہوتے ہیں اور یہ اخلاق کی درستگی آمان کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے اگر آمان بہت ہو اور اخلاق میں کمی ہو تو ایک بد اخلاقی کا وبال ایسا ہے کہ بڑے بڑے آمان کی نیکی کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے غصہ دور کرنے کی مزید تدبیریں علماء نے غصہ دور کرنے کی دو تدبیریں لکھی ہے نمبر ایک علمی نمبر دو عملی علمی علاجی ہے کہ جس کام کی بگرنے پر تمہیں غصہ آ رہا ہے اس کے بارے میں سوچو کہ یہ کام اللہ کی ارادے سے ہوا ہے کہ نہیں اور یقیناً دنیا کا ہر کام اللہ ہی کے مرضی اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے پھر مطلب یہ وہاں کہ تم اس لئے ناراض ہو رہے ہو کہ یہ کام اللہ کے منشاہ کے مطابق پیسے ہوگا یہ تو تمہارے منشاہ کے مطابق ہونا چاہیے تھا اب تم خود بتاؤ کہ ایسا سوچنا جہادت ہے یا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ارادے کو اپنے ارادے کے تابع بنانا چاہتے ہو یاد رکھو اللہ کے ارادے کے بدر ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر اپنی ناغواری کا اظہار کریں اسی طرح یہ سوچو کہ جب ایمان مفصل کے قلبے میں ہم نے اقرار کیا کہ چوکش بھلا ہو یا برا پیش آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو میرا یہ غصہ کرنا ایمانی اقرار کے خلاف ہے اور قلبہ ایمانی کے ایمان کے زبانی اقرار کے بعد عملاً اس کے خلاف کام کرنا کسی سچے مومین کا شیوہ نہیں ہو سکتا کسی کو عمدی نفاق کہتے ہیں تو یہ سوچو کہ تمہارا یہ غصہ کئی عمدی نفاق تو نہیں ہے ایک علمی الہی بھی بہن کیا کہ غصے کے وقت میں یہ سوچیں کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے اور اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے کہ اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے تم نہ اس کے خالق ہو اور نہ راضق ہو اور نہ تم نے اس کو حیات دی ہے اور نہ اس کی موت کے مالک ہو اور اللہ تعالیٰ کہ تم پر ہر طرح کے حقوق ہے وہی تمہارا خالق و راضق بھی ہے اور موت و حیات کا مالک بھی ہے تم ہر طرح سے اس کے محکوم و مملوک اور احسان من ہو اور ان تمام کے باوجود تم صبح سے شام تک اس کی درجنوں نہ فرمانیاں کرتے ہو اور ان تمام کے باوجود تمہارے تمام جرموں کو برداشت کر جاتا ہے تو کیا تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بندوں کے ساتھ در گزر کا معاملہ کرنا چاہیے پھر اپنے نفس سے پوچھو کیا تمہاری اطاعت اور اضا مندی خدا کی عبادت اور فرما برداری سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ تو تمہارے درجنوں نہ فرمانیاں کو روزانہ ماف کرتا ہے اب تمہارا حال یہ ہے کہ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات پر گسے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہو اور جو چی چاہے اور جو چی میں آئے کر گزرنے کے لئے تیار رہتے ہو گسے کے وقتے سوچنا بھی گسے کو ظاہیل کر دیتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر کوئی گسہ کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے ماف کر گئے جائے لہذا مجھے بھی چاہیے کہ اس شخص کو ماف کر دوں اور سوچیں کہ یہ شخص تو میرا اتنا خطاوار نہیں ہوگا جتنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا گناہ دار ہوں اور جب میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواہش مند ہوں تو اسے کیوں نہ ماف کر دوں ہفر 스�des اور جایہاں ہفر 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 ملاتے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے